بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین اس اکسیر آیت سے غافل ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین پاک پروردیگار تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں ہاں بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو بیٹھا ہوں کیا اسے علم نہیں کہ اس قرآنی دعا کا عرش بری سے کیا جواب دیا گیا فرمایا چنانچہ ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات عطا فرما دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح کوہ غم سے بچا لیا کرتے ہیں نمبر دو تعجب ہے اس مریض پر جو بیماری میں مبتلا تو ہے مگر وہ اس دعا شفا سے غفلت برت رہا ہے پروردیگار مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور تو رحم کھانے والوں میں سے ہے ساتھ سے بڑھ کر رحیم ہے کیا علم نہیں کہ اس دعا کی افادیت کے بارے میں رب نے قرآن میں کیا فرمایا فرمایا ہے چنانچہ ہم نے ان الفاظ میں پکارنے والے کی پکار سن لی اور اسے لاحق درد دور کر دیا نمبر تین تعجب ہے اس شخص پر خوف کا جو شکار تو ہے اس آیت دعا سے مگر غافل ہے ہر خوف و حیبت سے اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور بھلا اس سے بہتر بھی کوئی کارساز ہو سکتا ہے سورہ آل امران اس دعا کے ذریعے پکارنے والے کے متعلق خدا نے بھلا کیا فرمایا فرمایا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی گزند نہ پہنچا نمبر چار تعجب ہے اس شخص پر ساتھوں کا جو شکار ہوا اس دعا سے مگر وہ بے خبر ہے و افوزو امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد میں اپنا معاملہ اللہ کو سونتا ہوں یقیناً اللہ تعالی بندوں کی ہر وقت خبر رکھنے والا ہے کیا لوگوں کو علم نہیں کہ اس دعا کا نتیجہ خود پاک پروردگار نے کیا بتایا فرمایا بس اللہ تعالی نے اسے ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو لوگوں نے اس کے لئے سوچ رکھی تھی یقیناً چار قسم کے لوگوں پر تعجب ہے وہ کہ تعالی کی چابی جن کے پاس پڑی ہے وہ مگر تعالی کھلنے کے انتظار میں عذیتیں سہ رہے ہوں موسیقی موسیقی